آئیے ہم منہ کے اندر پہنچ چکے تھے الحمدللہ آٹھ زلہجہ جو حج کے دنوں میں سب سے پہلا دن ہے الحمدللہ یہ دن گزر چکا تھا منہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازیں پڑی قصر اور اپنے اپنے وقتوں پر یعنی کہ زہر، اسر، مغرب، عشاء اور فجر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کیونکہ جلدی پہنچ جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ پانچ نمازوں سے پہلے کی جو فجر ہے اور اس سے پہلے کی جو عشاء ہے ہو سکتا ہے مغرب بھی لوگ پڑے لیکن اصل میں تو پانچ نمازیں وہ ہے جو حج کے دنوں کی نمازیں ہوئی اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں نوزلحجہ نوزلحجہ کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکلے عرفات کی طرف عرفات منہ سے کتنا دور ہے؟ عرفات منہ سے ٹوٹل پندرہ کلومیٹر دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات کے بازو میں ارانہ کی وادی ہے ارانہ کے بازو میں نمیرہ کی وادی ہے یہ جو اریجنل وادیاں ہیں جو آج کیا حال ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ سے نکلے تھے انہوں نے جا کر نمیرہ میں آرام کیا زوائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمیرہ سے ارانہ میں داخل ہوئے اور ارانہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد ازان ہوئی ازان کے بعد اقامت ہوئی اقامت کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت زہر کی نماز پڑھائی قصر اس کے بعد پھر ایک بار اقامت ہوئی اور پھر ایک بار اقامت کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی اثر کی قصر اور پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدی عرفات میں داخل ہوئے وعدی عرفات میں داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبلِ رحمہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں لیکن پورا کے پورا عرفات کھڑے ہونے کی جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے قبلہ رخ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور وہ دعائوں کو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد عرفات سے نکلے یہ ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اتنے ملینز آف حجاج اکرام کو جب لے جانا ہے تو ممکن تو نہیں ہے کہ منہ سے پہلے نمیرہ نمیرہ سے پھر ارانہ ارانہ سے پھر عرفات میں جائیں یہ ممکن نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں ڈائریکٹ منہ سے عرفات تک لے جائے جاتا ہے عرفات میں جو خیمہ ہوتا ہے وہ منہ کے خیمے جیسا اچھا نہیں ہوتا منہ میں اے کنڈیشن خیمہ تھا فائر پروف خیمہ تھا عرفات میں ایک بہت ہی بیسک سا خیمہ ہوتا ہے کہیں کہیں ہے ایکولڈ ہوتا ہے کہیں کہیں وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرفات کے اندر زیادہ تر عبادت کس طرح کی وہ ہم دیکھیں گے اب بہت ہی ممکن ہے کہ آپ زوال سے کافی پہلے عرفات میں پہنچ جائیں تو کیا کریں وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا تو سنت یہی ہے کہ آپ تھوڑا آرام کر لیجی اپنے انرجی کو بچا لیجی تھوڑا بات لیٹ لیجی طاقت کو جمع کر لیجی کیوں؟ کیونکہ یہ جو دن ہے سننترمدی کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ عرفات ہی تو حج ہے یہ جو عرفات ہے نا یہی تو حج ہے یہی حج کا اصل دن ہے یہی تو مین دن ہے یہی تو اصل حج ہے تو یہاں پر حج کی اہم ترین عبادت ہونی والی اور وہ عبادت کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کو تھوڑا بچا لیں تو زوال سے پہلے جو وقت ہے تھوڑا آرام کر لیجی زوال ہو گیا اس کے بعد ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ آپ زہر اور اثر کی نماز پڑھیں ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یعنی کہ قصر اور یہ نماز ہم دیکھ رہے ہیں جمع بھی ہے بہت سائے لوگ اس میں اقتلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں پوری نماز پڑھیں گے سنت بھی پڑھیں گے اور انہیں ان کی تحقیق میں یہ ملتا ہے کہ یہی چیز درست ہے میں یہی بات آپ سے کہوں گا جو چیز آپ کو ہمیشہ زندگی بھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ملے آپ وہی چیز کرئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے پیچھے والوں سے نہیں کہا کہ تم لوگ پوری نماز پڑھو میں مسافر ہوں میں قصر کر رہا ہوں حالانکہ بحثیت رسول اور کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ خدو انی مناسق اکم مجھ سے اپنے حج کے مناسق لے لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ضروری تھا نا کہ بتا دیتے کہ پوری نماز پڑھنی ہے تو کیونکہ ایسی وضاحت ہمیں نہیں ملتی تو دلائل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے حج کے اس اہم ترین دن کو آپ سی چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر جھگڑے میں ضائع مت کریے انڈسٹینڈنگ سے کریے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح بات مل رہی ہے وہی چلنے کی کوشش کریے اور یہ ایک آپس میں رواداری اور ٹولرنس کا جذبہ بھی رکھیں انشاءاللہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرفات میں ہیں آپ آپ نے ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ زہر اور عصر کی نماز پڑھ لی اب جب نماز اول وقت پر یہ جمع ہو چکی ہے قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے تو دن ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے خالی ہو جاتا ہے اب مغرب تک دوسری کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ عرفات کی اہم ترین عبادت دعا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا اور زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کیا کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افدل ما قلتو انا ونبیون سب سے بہترین چیز جو میں نے اور سارے نبیوں نے کہا ہے عرفات کے شام میں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شِئِنْ قَدِیدُ یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں حسن سنت سے موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین چیز جو میں نے اور نبیوں نے کہا عرفات کی شام میں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں لَهُ الْمُلْكُ اسی کی ہے ملکیت وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کی ہے تعریف وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شِئِنْ قَدِیدُ ہر چیز پر وہی قدرت و طاقت رکھتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے اندر جو بیسک پیغام ہے وہ ہے توحید کا پیغام اللہ کی وحدانیت کا پیغام اور وہی پیغام ہے جو بار بار دہرائے جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جائے کہ یقیناً آسمان و زمین میں کنٹرول چلتا ہے تو اس آسمان و زمین کے بنانے والے کا چلتا ہے انسانوں کا نہیں چلتا دوسری چیزوں کا نہیں چلتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین عبادت اس دن میں کیا کیا ہے ایک چیز کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں تو تلبیہ ہمیں زیادہ زیادہ پڑھنا ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ تلبیہ پڑھتے ہی نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ کافلے گزر رہے ہیں منا سے جا رہے ہیں عرفات کوئی تلبیہ کے آواز ہی سنائی نہیں دیتی تو یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ تلبیہ با آواز بلند پڑھنا چاہیے یہ مت بھولئے کہ جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ کی حدیث کو یہ مت بھولئے کہ جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو سارے کے ساری چیزیں دائیں طرف اور بائیں طرف سارے کے ساری چیزیں تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں یہاں تک کہ پوری زمین گونجوبتی ہے تلبیہ سے تو تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تھا سفر میں بھی یہاں پہنچنے کے بعد بھی تلبیہ پڑھیں گے تلبیہ کے علاوہ اور کیا کریں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شین قدید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ اور کیا کریں گے maximum possible دعائیں کریں گے تو اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن میں کیا کیا گلتیاں لوگ کرتے ہیں سب سے پہلی گلتی یہ کرتے ہیں کہ تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں دوسری گلتی یہ کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبل رحمت پر چڑھنے میں کوئی خاص فضیلت ایسا لوگ سمجھتے ہیں اور جبل رحمت کے تعلق سے بہت ساری گلت فہمیاں ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تک جائیں گے تو بہت زیادہ عجر و ثواب ملے گا حالانکہ یہ جو وقت عرفات کا اتنا قیمتی وقت ان کا زائے ہو جاتا ہے وہ وہاں تک پہنچے مشکل مشکل سے پہنچے کئی لوگوں کا راستہ گم ہو جاتا ہے کہیں گم ہو جاتا ہے ان کا وقت زائے ہو جاتا ہے اور اوپر چڑھنے میں کوشش لگاؤ وہاں پہ دھکا وغیرہ وہاں پہ تنگی اور مشکل اور بہت سارے لوگ یہ چیز میں اپنا وقت وہ ضائع کر دیتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے عرفات کا دن جو سب سے اہم ترین دن ہے حج کا وہ دن کے تعلق سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم ایسا کوئی دن نہیں ہے اکثر من ان یوطق اللہ فیہی عبد من النار جس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم کی آنگ سے آزاد کرتا ہے کوئی دن نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آنگ سے آزاد کرتا ہے من یومی عرفہ عرفات کے دن سے مطلب جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اس دن نو زلحجہ کے دن یہ آنٹ زلحجہ کے بعد کا جو دوسرا دن ہے حج کا اس دن جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آنگ سے آزاد کرتا ہے سال میں ایسا کوئی دن نہیں آتا کہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالی جہانم کی آنکھ سے آزاد کرتا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندوں کے قریب آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کیا چاہیے ان لوگوں کو یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جو لوگ جمعہ ہیں یہ جو لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیا چاہیے ان لوگوں کو تو جو چاہیے اللہ تعالی انہیں عطا کرتا ہے اور آپ یہ موقع ذائع کر دیں گے یہ موقع یہاں وہاں دوسری چیزوں میں دال لیں گے جس کی کوئی ثابت شدہ فضیلت بھی نہیں ہے جبکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ وقفتو ہاہنا میں یہاں خراہ ہوں وکل عرفہ پورا کے پورا عرفات موقفن کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو آپ جہاں ہیں وہی رہیے اس میں یہ چیز میں وقت ضائع نہ کریں یہ بہت اہم وقت ہے یہاں تک میں کہوں گا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں مثال ایسی ہے مان لیجئے کہ آپ گئے ہیں جس طور سے وہ طور میں آپ نے کوئی ایک اماؤنٹ خرچ کیا ہے جو بھی رقم ہو مان لیجئے آپ نے ساڑھ تین لاکھ روپے خرچ کی ہے اور عرفات کے اندر جو آپ کو زوال کے بعد سے لے کر گروب شمس تک سنسیٹ تک زوال سے لے کر سنسیٹ تک اگر آپ کو ساتھ گھنٹے مل رہے ہیں تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ کی توٹل جو رقم جو حج کے اندر لگی ہے اسے ڈیوائیڈ کریے ساتھ سے مطلب ساڑھ تین لاکھ حرچ کیا ہے تو سات گھنٹے ہیں الحج عرفہ عرفات ہی تو حج ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساڑھ تین لاکھ کو ڈیوائیڈ بائی سیون کریے کتنا آیا پچاس ہزار آ رہا ہے آپ کے ایک گھنٹے کی قیمت یہ ہے یہ جو ایک ایک گھنٹہ ہے آپ سمجھ لیجئے جو پیسے آپ نے لگایا ہیں جو جذبہ لگایا ہے جو کوشش کی ہے جو قربانی دی ہے وہ قربانی کا جو اصل دن ہے وہ ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ اب اس میں بہت سائے لوگ جو سنتیں پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے بہترین اسوہ ایکزیمپل نمونہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھیں ہر جگہ کی اعبادت ہوتی ہے جہاں پر نماز ہے وہاں نماز ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن عرفات کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قصر کیا اور وہ اسوہ ہے ہمارے لئے ایکزیمپل ہے ہم ان کی اتباع کرتے ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ وقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے لئے لگایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر جو دعا کر رہے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی تو ایکزیمپل ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے ایک اور گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو دعائیں کرنے میں ہمارا رخ ہونا چاہیے کس طرف قبلہ رخ ہونا چاہیے اب بہت سائے لوگ جبل رحمت کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پیچھے کھڑے تھے اور ان کے لئے قبلہ رخ ہونے میں جبل رحمت کی طرف ان کا رخ ہو گیا تھا تو اس کے اندر ہم کوئی خاص فضیلت نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جبل رحمت کی طرف ہمیں رکھ کرنا ہے دعا کے اندر جو آداب ہے وہ آداب میں یہی تو بات ملتی ہے کہ ہمیں اپنا رخ کس طرف کرنا چاہیے ہمیں اپنا رخ کرنا چاہیے قبلہ کی طرف کعبے کی طرف تو کعبے کی طرف اپنا رخ کریے اب ہو سکتا ہے کہ کعبہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اس طرف ہو رہے ہیں جبل رحمت اس طرف ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پر جبل رحمت پر اوپر چڑھ کر اور وہاں پہ کوئی کپڑا لٹکاتا ہے کوئی وہاں کی جگہ جگہ کو چومتا ہے کوئی وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے یہ ساری چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و حدیث میں دیکھئے ہم ایک ایسے دین پر چل رہے ہیں جس دین کی حفاظت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے اس دین کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالی ہے اور کیونکہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکزیمپل بنایا ہمارے لئے تو ان کی باتوں کی حفاظت جو ہوئی ہے جو مہادثین نے جو خدمت کی ہے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو ہے ہی محفوظ لیکن حدیثوں میں بھی حدیث کی جو کتابیں ہیں حدیثوں کی کتابوں میں سندیں ہیں سند کے اندر راوی ہے صرف حدیث نہیں تقریباً چھ لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ راویوں کی زندگیاں محفوظ ہیں لیکن یہ حفاظت کرنے والا کون ہے یہ حفاظت کرنے والا اللہ خود ہے اور وہ جو دین ہم تک پہنچا پوری حفاظت کے ساتھ جو قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہے پوری حفاظت کے ساتھ اس دین کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے اور اگر کوئی چیز ہوتی تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیتے تو کیا ہمارے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطبع کریں کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی حج کامیاب ہو جائے گی اگر جو چیز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہی چیز ان کے پیچھے پیچھے کریں گے تو ہمیں بھی وہ کامیاب حج مل جائے گی وہ حج مبرور مل جائے گی انشاءاللہ تو آپ کے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں بہت سائے لوگ آپس میں گپے کرنے لگتے ہیں باتیں کرنے لگتے ہیں جو عبادت کا وقت ہے اس میں گیبت کرنے لگتے ہیں ایک دوسری کی برائیاں کرنے لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے کرنے لگتے ہیں شیطان کامیاب ہو رہا ہے اس دن تو وہ ضلیل ہونے والا ہے اس دن وہ کامیاب ہو جائے تو کتنی افسوس کی بات ہے ایک اور گلتی جو لوگوں میں ہے اور بہت عوام میں مشہور ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نوزلہجہ جمعہ کے دن آ گیا تو وہ ایک حج سیونٹی ٹو حج کے برابر ہے یہ کہتے ہیں اسے حج اکبر کہتے ہیں وہ لوگ لیکن یہ جو گلت فہمی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو جمعہ کے دن آئے یا نہ آئے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی بات جو دین کے نام میں ہے اس کی دلیل چاہیے ہاں دنیاوی چیزوں میں کوئی دلیل نہیں چاہیے دنیا کے اندر اگر آپ کو کس طرح کی کپڑے پہننے چلے گا لیکن حج کے اندر جو آپ نے احرام پہنا ہے وہ دین کی بات تو ساری کے ساری جو باتیں جو دین کے نام میں ہیں اس میں کسی بھی انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی بات کا اضافہ کر دے کوئی بات بڑا دے کوئی بات گھٹا دے کوئی بات کو چینج کر دے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے کیونکہ یہ دین کس کی طرف سے آیا ہے یہ کوئی انسان کا بنائیو دین ہے کیا تو اللہ کا دیاو دین ہے جب اللہ کا دیاو دین ہے تو ہم اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس میں کوئی رد و بدل کر دیں کوئی چینج کر دیں تو بلکل نہیں ہم اتباہ پیروی کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی چیز کے رہنمائی سارے بڑے بڑے عیمہ اکرام علماء اکرام نے کیا اور ساروں نے یہی راستہ بتایا اور یہی بات پر ہم سب کو بھی قائم رہنا چاہئے عرفات کے تعلق سے ایک اور گلتی ہے جو لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ ایک عجیب بات کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر چاند گلت دکھا ہوگا تو تو یہی سوچ کر یوم العرفہ نوز حجہ کو ہے وہ لوگ ایک عجیب بات یہ کرتے ہیں کہ اس کے ایک دن پہلے بھی تھوڑی دیر کے لئے عرفات جا کے آتے ہیں مطلب تھوڑی دیر کے لئے عرفات آٹھ تاریخ کو جا کر آتے ہیں کہتے ہیں چاند گلت دکھا ہوگا تو لیکن یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یوم الشک ہے جو شک والا دن ہے جس میں آدمی کو لگتا ہے چاند ہوگا تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا کیوں منع کیا کہا کہ ہم اس چیز کے پیچھے نہیں چلتے ہیں کہا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے یہی تو سکھا ہے نا ہمیں تو یہ بات جو شک والی بات ہے ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں ہم یقین کے پیچھے چلتے ہیں ہمارا دین ہی یہی ہے کہ ہم ثابت شدہ چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ سترہ سورة الاسرہ آیت نمچہ تیس فَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو ثابت شدہ نہیں ہے نا مت چلو اس کے پیچھے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سننترمدی کی حدیث ہے دَا مَا يُرِيبُ اِلَا مَا لَا يُرِيبُ چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے تو شک والی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے شک والی بات کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں یہی توہمادین ہے ہم یقین کے پیچھے چلتے ہیں پروف کے پیچھے چلتے ہیں ثابت شدہ چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور گلتی جو لوگ یوم العرفہ کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جاتے ہیں اب یہ بلکل ہی گلت بات ہے مغرب کی آزان سے پہلے یعنی مغرب کا وقت ہو جانے سے پہلے اگر کوئی عرفات کے میدان سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک پینلٹی اسے ایک دم دینا ہوگا یہ لازم ہے جیسے مثال کے طور پر روزہ آپ کوئی بلے میں روزہ زیادہ دس منٹ جلدی کھول لیتا ہوں مغرب کا وقت نہیں ہوا دس منٹ پہلے میں تھوڑا روزہ کھول دوں گا چلے گا نہیں کیا تو نہیں چلے گا اس کا جو وقت ہے وہ وقت ہے تو یہاں پہ عرفات سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں ہاں تھوڑا ایکزٹ کی طرف نکل سکتے ہیں ایکزٹ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن باہر نکل گئے تو آپ نے بیسک رول توڑ دیا بہت ساری لوگ جل بازی میں اس چیز کو مس کر جاتے ہیں عرفات کی باؤنڈریز بہت کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں آپ دیکھیں گے الگ الگ بورڈز ہیں عرفات سٹارٹ سیئر عرفات سٹارٹ سیئر اگر اس دن آپ عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہے تو آپ کی حج ہی نہیں ہوئی اس میں ایک اور گلتی ہے جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ مزید نمیرہ میں رہ جاتے ہیں اور مزید نمیرہ آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا نمیرہ وادی جو ہے وہ عرفات کے وادی کے بازو میں ہیں وہ عرفات میں نہیں ہیں مزید نمیرہ کا تقریباً ایٹی پسنٹ عرفات سے باہر ہے تو حالانکہ بہت سارے ایسے متواہ وغیرہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں نہیں رکو اندر جاؤ اندر جاؤ عرفات میں جاؤ لیکن اگر کوئی رہ گیا تو رہنے میں بہت دکت بھی ہوگی اس کا حج ہی چلا جائے گا اس کے لئے عرفات میں رہنا لازم اور ضروری ہے ایک اور بات جو خطبہ ہوتا ہے مزید نمیرہ میں تو بہت سارے لوگ بہت ہی کوشش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہیں پہ جا کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے اگر آپ کے لئے آسان ہو تو آپ کر لیں لیکن اگر آسان نہ ہو تو پھر نہ کریں کیونکہ اگر واپس آنے میں راستہ گم ہو جائے گا ڈھونے 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 میں ہی ٹائم چلا جائے گا تو پھر ایک بہت بڑی چیز ویسٹ ہو جائے گی تو اگر آسان ہو تو کر لیں آسان نہ ہو تو بالکل نہ کریں اس بات کا خیال رکھیں انشاءاللہ ایک اور چیز آپ دیکھیں زیادہ ٹیوننگ کر کے اگر ٹیوننگ میں ممکن ہو اور آپ کا ایف ایم سعودی کا ریڈیو کیچ کر رہا ہے تو وہاں کا جو خطبہ ہے آپ اپنے ریڈیو سیٹ سے سن سکتے ہیں تو یہ ایک امکان ہے لیکن اس پہ بھی وقت ضائع نہ ہونے تھے اگر ملنا آ رہا ہو تو ڈھنے ڈھنے میں زیادہ وقت نہ لگائیں زیادہ زیادہ وقت دعائیں کریں دن بھر جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور دعا کرنے میں یاد رکھیں کہ صرف دنیا کی باتیں نہ کریں صرف دنیا کی دعائیں نہ کریں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کے ساتھ ساتھ و فی الاخرت حسنا اللہ ہمیں دنیا کا خیر دے دے اور آخرت کا بھی خیر دے دے وقینا عذاب النار ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لیں ہم دیکھتے ہیں بہت سائے لوگوں کی دعائیں جو ہوتی نا سب دنیا 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 ہی ہوتی اس میں اے اللہ میں یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے ارے دنیا چھوڑ کے جانے والے ہو آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو رجعہ قیامی ولدت حومو چاہیے نہیں چاہیے اس دن کی طرح واپس آئے جس دن والدہ نے جنم دیا تھا کیا وہ چاہیے نہیں چاہیے تو زیادہ زیادہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں یقینا یہ حج کا سب سے اہم دن تھا یہ نوزل حجہ اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے اہم تھا لیکن کام کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو آپ کا جو اگلا دن ہے یعنی درزل حجہ اس میں سب سے زیادہ حج کے متعلق کام ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں دیکھیں گے میہ بھائی و میہ بہنیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس دن اس کی فضیلت کو پائیں اس دن کی خصوصی فضیلت ہے کہ ہم اپنی مغفرت پالیں